مومائل فون سروس مومائل فون سروس مومائل فونس مومائل فونس مومائل فونس محکمہ موسمیات کی آج سے اکتے سگستک جن میں تیز ہواوں اور گرچمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کیر تھر رینڈ اور بلچستان کی پہاڑی علاقوں میں بھی مصدر بارش کا امکان آج اسلامباد بہلا ہے خبر پختونخواہ پنجاب کشمیر اور گلگت بلچستان میں بھی بارش کا امکان ہے کراچی میں منگل سے بادلوں کے برسنے کی پیشگوئی ہنگامی حالت نافذ بلد یا اعظمہ کی تمام سراف کی چھٹیا منسوخ میر کراچی موزہ وحاب کی منسپل سروسز کو ہائلر ٹرینے کی ادائے محکمہ موسمیات کماہیگیروں کو اکتے سگستک سمندر میں نا جانے کا مشورہ خاہرہ میں ہماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کسی معاہدے کی بغیر ختم ہو گئے مسٹری سیکیورٹی ذرائق کا کہنا ہے کہ ہماس اور اسرائیل نے سالسوں کی متعدد تجاویز پر اتفاق نہیں کیا ہماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ فوری کرانے کیا امریکہ کی باتیں غلط اور انتقابی مقاصد کے لیے ہیں وائٹ ہاؤس کے قومی مسلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اب بھی کہہرہ میں کوشش کر رہا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری مزید ستر فلسطینی شہی لبنان پر اسرائیلی جہاریت کے بعد حزباللہ کا تین سو سے زائد مزالوں اور ڈرون سے اسرائیل پر حملہ گیارہ اسرائیلی فوجی اڈو کو رشارہ بنایا ہے ایک اسرائیلی فوجی علاق دو زخمی ہو گئے اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ ٹیل اویو کے ائرپورٹ پر تیاروں کی عمدرف درک گئے ہیفا کا ساحل بھی عوام کے لیے بند اسرائیل کے درجنوں لڑاکہ تیاروں کا لبنان کے متعدد مقامات پر حملہ ہزاروں میزائل تباہ کرنے کا دعویہ اسرائیل حزباللہ کشیدگی میں اضافے پر اقوام حددہ کا اظہار تشویش کشیدگی کم کرنے کاروائیاں روکنے پر زور حزباللہ کس طر براہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے ان کے اسرائیل میں آپریشن پر اثر انداز نہیں ہو سکے اسرائیلی حملوں میں ہمارے سٹریٹیجنگ میزائلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تیلویو ائیپورٹ اور اسرائیلی وزارت دفاع کو نشانہ بنانا حزباللہ کے منصوبے میں شامل نہیں تھا اسرائیل کے 110 کلومیٹر فوجی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا ہم نے ایسے مزائل اور ڈرون فائر کیے جو اسرائیلی دفاعی نظام کی نظر میں نہ آسکیں شہدہ کربلا کا چیلم آج مولک اور دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے موقت بلاکوں میں چیلم کے جلوس نکالے جائیں گے سبیلے لگیں گی علم زلجنا تازیہ برا مت کیا جائیں گے اسلامباد میں چیلم کا مرکزی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ہے مہمبار کا آسنا آشری پر خط مصیر علیہ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا ایکشن رحیمیار خان میں کچھے کے داکھوں سے مقبی پولیس ایلکار بازیاب مریم نواز کی ری پیو رات ماجکہ میں پولیس حملے کے دوران یہ رقمال بنایا گیا تھا داکھوں نے یہ رقمال ایلکار کی ویڈیو بھی جاری کی تھی مہمبار نے مقبی ایلکار کو بازیاب کرانے کی ہدایت کر دی بائیس اگست کے اس حملے میں داکھوں کی فائلنگ سے بارہ پولیس ایلکار شہید اور چھے زخمی بھی ہوئے تھے وزیرعالہ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی اور گوڈ گورننس کمیٹی پر احتمال کی یقین دہانی وزیرعالہ خیبر پختونخوا نے عرقان اسمیلی سے اقرار نامے پر دستخد لے لیے رقم قومی اسمیلی شیر علی عرباب کا گوڈ گورننس کمیٹی پر عدم احتمال کا اصحاب اقرار نامے پر دستخد نہیں کیے دو روز پہلے ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں پی ٹی آئی کے ستر سے زائد عرقین قومی اور صوبائی اسمیلی نے شیر کر کی بانی پی ٹی آئی کی بہن نے عملی سیاست میں قدم رکھ دیا وزیرعالہ خیبر پختونخوا کو بتائے بغیر پشاور اور مردان پہنچ گئے جیل کارنے والے ناراض بارٹی کارکونوں سے ملاقاتیں کی ناراض کارکونوں نے علی امین گنڈاپور اور دیگر اہنماؤں کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے علی مخان نے ملاقاتوں میں خود ورکرز کے ساتھ مل کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے موہم چلانے کا اعلان بھی کیا تحریکی انصاف کی اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے عارف علوی کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی گئی عارف علوی فریقین کی تحفظات سنیں گے ایک ہفتے میں اپنی تجاویز بھی دیں گے علی مخان اور بشا بی بی میں لڑائی بانی پی ٹی آئی کے نکاح کے فورن بعد سے جاری ہے نند بھاوج میں زبان بارک پر قبضے کے بعد بارڈی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا بیان کہا کہ آپ اپنے جالی مولا جٹھ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس کون کو بتائیں علی امین گنڈاپور ٹی وی سکرینوں پر بغلے بجاتے ہیں اور بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں نواز اور شہباز کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا نواز شریف شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں آپ کے ذل تباہی جیل میں پستہ بادام کھا رہے ہیں کچھے کی ڈاکوں کے حملے میں شدید زخمی کونسٹیبل ائر ایمبولینس سے لاہور منتقل وزیر اعلیٰ مریم نوازن زخمی بلال کی آیادت کے دوران لاہور منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی ڈاکوں کے حملے میں زخمی کونسٹیبل بلال کی ریڑ کی حدی متاثر ہوئی جنرل اسپتال کے باہر نیرو سیجنز زخمی کونسٹیبل کا علاج کریں گے آئی جی بنجاب کا کچھا ماشکہ میں گھوٹکی سے متصل اگلے مرشوں کا دورہ جوانوں سے بلاکار کراچی کے علاقے صدر سے بارہ سال کی بچی کی بوری بد لاش برامت پوست مارنم ریپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق بچی کی شناخت ہو گئی وزیر علیہ سندھ کا آئی جی سندھ سے رابطہ تحقیقات کر کے موجود کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی ہدا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ بچی کی موت کئی اور واقعہ ہوئی لاش کا چھکنڈی میں پھینکی گئی واقعہ کا مقدمہ صدر تھانے میں بچی کی والدہ کی متعیت میں ترش کر لیا گیا گورنس سندھ کا امرانٹی سوری کا آئی جی سے سخت ایکشن پر زور بچی کے علاوہ کین سے ملاقات انتظار افسوس انسا فراہم کرنے کی ایک اندہانی میت کو سکھر لے جانے کے لیے انتظامات میں مکمل تعاون کی ایک اندہانی متعاشر خاندان کو ایک لاکھ روپے امداد دی بچی کے والد کو کاروبار کھول کر دینے کا بھی اعلان کیا گورنس سندھ نے کہاں کہ کراچی شہر کے مرکز صدر میں یہ واقعہ ہونا لاقانونیت کی بدترین مثال ہے مجم کے کیفرے کردار تک پہنچنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا کراچی کے علاقے گولی مار میں مذہبی جماعت کی ریلی گزرنے پر گروہی تصادم فائرنگ سے دو افراد جامحاک نوزف میں ہو گئے مشتل افراد نے کئی گاڑیوں کو آنکھ لگا دی وزیر علیہ سندھ مرادلی شاہ کا فائرنگ ملوث ملجوان کی فوری کی رفتاری کا حکم شہریوں سے پرام رہنے کی اپیر وزیر داقلہ سندھ یا لنجار کا آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آجی کو فون پولس کو امن عوامان پر فوری قابو پانے کی ہدا ہے اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف دنیا کے موقع ممالک میں اتجاج شویدر میں سیکر افراد کا اسرائیلی شفارت خانہ کی سامنے اتجاجی مظاہرہ اسرائیل کے بائیک آٹ کم تعلقا آئی لینڈ کے دالوں کو مکڈ ڈبلن میں بھی فلسطینی حامیوں کے اتجاج امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی ڈوکنے کا بتا رہا ہمان سیف یا یا سموار کی تلاش کے لیے امریکہ اسرائیل جوائنٹ انڈیلیجنس فورس قائم امریکی اقبار کے مطابق جدید ترین ٹکنالوجی کے مدد سے یا یا سموار کی تلاش جاری ہے تلاش کے لیے زمین میں سرائیت کردے والے ریڈارز کا استعمال کیا گیا سوار جنگ کی آخاز میں الیکٹرونک پیغامات کرتے تھے پھر پیغام رسانی تک محدود ہو گئے بجلی کی قلت کی سبب سوار نے موبائل کا استعمال چھوڑا اسرائیل نے فیول سپلائی دی تاکہ سوار پھر موبائل استعمال کرے لیکن ایسا نہ ہو سکا جنوری میں اسرائیل سوار کی سرنگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا تاہم چھاپے سے محض چند لمحے پہلے سوار سرنگ سے چلے گئے یہ سب اتنا جلدی تھا کہ سوار دس لاکھ ڈالر سرنگ میں چھوڑ گئے ان کی کافی تک کرم تھی اور فاطمہ سنہ آئی سی سی ویمنس ٹی جونڈی ورلڈ کب میں پاکستان کی قیادت کریں گی ندہ دار کھلاڑ کی ہیسی ایسی ٹی میں شامل ہوں گی ورلڈ کب تین سے بیس سکتوبر تک متحدر اب مارات میں ہوگا گزشتہ ٹی نوڈی ورلڈ کب کی دس کلاری موجودہ سکورڈ میں بھی شامل ہیں کرکیٹر سادی اکوال کی سمولی فٹنس سے مشروع ہے پاکستان گروپے میں آسٹریلیا بھارت نیوز لینڈ اور شلنگا کے ساتھ ہے